ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں لائف ویڈا بیلا تو آج میں بہت ہی وزی تھی اور بہت ہی مزے کا اور یمی فوڈ بنا رہی تھی تو میں نکہ چلے آپ لوگوں سے بھی شورٹ شورٹ سی ویڈیو یہ میں شیئر کرتی ہوں کہ آج میں کیا بنانے لگی تو آج میں بنانے لگی ہوں 3 in 1 ڈیش جو کہ سٹیم ہوگی اس میں جائے گا کیمے کے کباب میں بناؤں گی پھر اس میں چکن بناؤں گی پھر اس میں ویجیٹیبل ڈالوں گی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی کھائی بھی ہوگی بہت سارے لوگ جو عرب میں رہتے ہیں یا عربیاں یا یونان گریس وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان لوگوں کے اس ڈیش کا پتہ ہوگیا اب تو ہر جگہ پہ کھائی جاتی ہے تو یہ بہت ہی مزے کی اور یمی بنتی ہے چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ لیا ہے 1 kg اس میں میں نے ڈالیا ہے ہری پیاز اور دنیا بلکل موٹا موٹا کٹا ہے بلکل چاپ نہیں کیا کیونکہ چاپ کا فائدہ نہیں تھا تو یہ دیکھیں ادرک لیسن اور اس میں � جو کہ مو میں آئے اور ساتھ ڈالا ہے ایک ہاف لیمن جوز یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور زیرہ بھی بلکل موٹا موٹا ڈالا ہے بلکل پریک فائن چاپ نہیں کیا اور ارگانہ ڈالا ہے تھوڑا سا ہاتھ سے پیس کے اور یہ ڈال دی ہے پلیک پیپر پیسی ہوئی ہے ہٹی ہوئی بھی ڈالی ہے اور پیسی ہوئی ڈالی ہے اور یہ ہے ریڈ چلی ایک سے دو چمچ اب میں اس کو مکس کال لوں گی آپ دیکھ ر ہوں گے کہ یہ مسالہ بہت موٹا موٹا ہے تو یہ جب ایک گھنٹے کے لیے اون میں جائے گا تو یہ سب کچھ ہی ویسی ختم ہو جائے گا اور کوکنگ آئل میں نے ڈالا ہے تین سے چار چمچ یا پانچ چمچ آل موسٹ کر لیں میں نے نا پانی تھا ویسی ڈال دیا تھا تو آپ بھی ایسے بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے گا بنتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں میں نے سالٹ ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی لوگ کم کھاتے ہیں کوئی زیادہ کھاتے ہیں کو تو اپنے حساب سے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور یہ فریش کیم ہے جو کہ ون کے جی ہم نے لیا تھا بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ لوگ بنا کے ٹرائے کیجئے گا چلے یہ ہو گیا ریڈی اب چلتے ہیں چکن کی طرف چکن ہے دو کھلو چکن ہے اس میں سکن نہیں اتاری ہے سکن کے ساتھ ہی اس کو کٹ لگا لیے ہوئے ہیں اور ایک سے ڈیرڈ چمچ میں نے سرح مرچ ڈالی ہے اور یہ ڈالا ہے ایک سے ڈیرڈ چمچ نمک ڈالا تھا اور اور یہ ہے بلیک پیپر کالی مرچ ہے اور گھنو ہے تھوڑا سا ڈالا ہے جو آپ کو جتنا آپ کو اچھا لگے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں کوکنگ آئل اس میں بھی تین سے چار چمچ ڈالے ہیں کیونکہ آئل تو ایسے اس میں جانا ہے تھدرک لیسن جو پہلے پیس کے میں نے رکھا تھا موٹا موٹا وہی ڈالا ہے اور ڈالا ہے ہری میچ اور ہرا دنیا اور ہرا پیاس وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا بالکل اس کے ساتھ ڈالا ہے اور ساتھ ڈالا ہے لیمن جوز اس کو ہم کر لیں گے مکس اور یہ تقریباً ایک دو گھنٹا میں نے مکس کر کے رکھ دیا تھا فورا نہیں تھا پکایا تو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو بعد میں اس کو شام کو ہم بنائیں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے اور یہاں دیکھیں میں یوگرٹ لے رہی ہوں چار سے پانچ چمچ اگر آپ یوگرٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرسی ہے لیکن میں نے یوگرٹ ڈالا تھا یوگرٹ سے بہت ہی مزے کا آتا ہے وہ کھٹاس سی آ جاتی ہے کچھ سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اون پاس ہو بڑا تو اس سے اور ہی مزے کا بنتا ہے یہ تھوڑا سا میں نے تقریباً ڈیڑھ سے دو چمچ ڈالا تھا تکا مسالہ تو اس کے ساتھ تھوڑا سا پھر اور تھوڑا ٹکا ٹائپ فلیور آتا ہے تو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کر کے تاکہ اس کے اندر اچھے سے مسالے مکس ہو جائیں کیونکہ سکین ہوتی ہے تو اتنی جلدی وہ اندر جاتا نہیں تو سکین کے بغیر ہو تو جلدی جلا جاتا تو اس لئے اس کو اچھے سے میش کرنا پڑتا ہے اور یہ ڈالی ہے دیکھ مرچ کشمیری مرچ جس کو بولتے ہو آپ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں تو یہ ڈالی جب رکھتوں گی سیٹ ہونے کے لیے کی سیٹ ہو جائے یہاں آگیا علو کے بارے یہ علو ہے تقریباً ڈیٹھ سے دو کلو علو ہے اس میں میں نے کالی مرچ نمک اور زیرہ لگایا ہے پیسا ہوا جو زیرہ تھا وہ ڈال کے تھوڑا سا کوکنگ آئل دو سے تین کھانے کے چمچ وہ ڈال کے بڑی ٹرے کے نیچے سب سے پہلے جو لیمن جوس تھے وہ سائیڈوں پہ اوپر ڈال دیا تھا اور سائیڈوں پہ ہی اس کے وہ چھلکے جو تھے وہ بھی رکھ دیا نیچے یہ علو کی تیہ لگا کے اوپر میں نے رکھ دیا سارا چکن اور یہ ہری مرچیں جو اندر سے صرف ایک چھوڑی کے ساتھ میں نے کٹ لگایا تھا کوئی سالٹ کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر لگائی اور یہاں میں پہلے کباب سارے ریڈی کر لوں گی پھر اس کے اندر نکال کے دوسری ٹرے میں بھی رکھوں گی کیونکہ ہمیں کسی کو بھی دینے تھے تو اس وجہ سے پھر ابھی یہ میں ریڈی کروں گی بعد میں میں دوسری چھوٹی ٹرے میں بھی تھوڑے سے شیفٹ کروں گی تو اس طرح ہم نے یہ اپنی فیملی کے لیے پانچھے لوگوں کے لیے ٹرے بنایا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی یمی بنتا بھی یقین کریں آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا جس میں چکن کا بھی ٹیسٹ ہوگا بیف کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور ویجی ٹیبل کا بھی ٹیسٹ ہوگا ایک عجیب سا ہی ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کو مزا آ جائے گا کہ واہ کیا چیز بنائی ہے تو آپ لوگ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو پھر محنت کیا چیز ہوتی ہے اور یہ جانا ہے فرنڈ کے لیے تو ان کے لیے لیدہ میں نے بنا کر رکھ لیا تاکہ یہ لیدہ فرائے ہو تو ایسے ہی ان کو دے دیں گے تو وہ ہم نے بنایا تھا فیملی کے لیے تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور میرے چینل پر جو نئے لوگ آئے ہیں پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو د دیکھنے کو ملے تو یہ ہے گیا ہے آمن میں فورٹی فائف سے وان آور کے لیے تو اس کو میں تھوڑی دیر کے بعد میں تھوڑا سا اس کو ٹرن بھی کروں گی کیونکہ یہ پانی چھوڑتا ہے تو پانی چھوڑتا ہے تو ویسے یہ بلکل ہو جاتا ہے نیچے سے سائیڈوں سے ہر جگہ سے اس کو سٹیم ملتی ہے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اتنا سوفٹ اور اتنا جوسی اور یہ دیکھیں آلموسٹ تھرٹی فائف میٹیز کو ہو گیا تو اب اس کی سائیڈ چینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو شاید پانی بھی اس میں نظر آتا ہوگا جو یوگرٹ وغیرہ پانی چھوڑا ہے تو ابھی یہ خود ہی اس میں فرائے ہو جائے گا کلر اس کا چینج ہوگی جب بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی بنا کر ٹرائے کیجئے یہ بھی دیس بس ہونے والا ہے تو جیسے ہی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک جو کہ بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی آپ کو دیکھنے میں لگتا ہوگا یہ ہے سائلٹ جو ہم نے بنایا تھا یہ بونگر ہمس اس کو بولتے ہیں اور اور عربی میں اور یہاں اس کو بند بولتے ہیں جو آپ بولنا چاہو آپ چاول کے ساتھ کھاؤ ویسے کھاؤ یہ آپ کی چوائز ہے سائلٹ کے ساتھ کھاؤ روٹی کے ساتھ کھاؤ کوک کے ساتھ ڈرنک لو تو آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تھنکیو فار واشنگ اللہ آپ